ہلو فرنڈز ہم کوئی بھی بزنس کرتے ہیں اس میں سب سے زیادہ فوکس ہمارا اسی بات پر رہنا چاہیے کہ لیور کوسٹ کو ہم کیسے کم کریں تاکہ ہمیں بینفیٹ جادہ سے جادہ ہو انکم ہماری جادہ سے جادہ ہو اب یہ دیکھئے جیسے ورمی کمپوسٹ کو ہی لے لیجئے اگر آپ یہ بزنس رو کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ دو ایکومنٹ جو آپ کے سامنے ہیں یہ آپ کے بہت کام آنے والے ہیں کیونکہ ورمی کمپوسٹنگ ایسا بزنس ہے جس میں لیور اتنا خوش ہو کر کام نہیں کرتی کیونکہ گوبر کا کام ہے اور اتنے آج کل بندے ملتے نہیں ہیں جو اس کام کو ہینڈل کرسکیں اب یہ دیکھئے یہ ٹرولی میں نے بنوائی تھی اور اس نے ہمارا اتنا آسان کر دیا ہے کام اس لئے میں نے سوچا کہ یہ چیز آپ سے سیر گروہ میں اس میں اتنا سمان آجاتا ہے کہ تین بندے اگر اسی سمان کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پہ لے جاتے ہیں یہ اکیلی ٹرولی کر دیتی ہے جب نیا بیڈ بنانا ہو یا ورمی کمپوسٹ کا پرانا بیڈ ہے وہاں سے ورمی کمپوسٹ ہارویسٹ کرنی ہو دوسری جگہ پہ لے جانی ہو تو یہ بڑا آسان ہو جاتا ہے اب اس کا اندر سے سائز کی بات کروم ہے تو اندر یہ 14 انچ ہے اور آگے سے ٹیپر کر رکھا ہے میں نے اس کو اور اس کی ہائٹ کی بات کروم ہے ہائٹ ہے اس کی 9 انچ یہ ایک آئیڈیل سائز ہے اس سے زیادہ آپ نہ کریں اور یہ دیکھئے یہاں پہ اس میں ایک میں نے گلتی کر دی ہے اس کی جو لمبائی ہے یہ لیکس ہیں اس کے اس کے میں نے ایک فٹ کے قریب رکھ دیا ہیں تو اس میں زیادہ دکھت ہوتی ہے آپ اس کو 7 سے 8 انچ تک رکھیں اب یہ دیکھئے یہ دوسری ہے اس کا بھی اپنا الگ بینیفٹ ہے اس میں جو اوپر والی بکٹ ہے یہ الگ ہو جاتی ہے یہ دیکھئے اس کے ہینڈل دے رکھا ہے سائیڈ میں یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے دونوں سائیڈ ہیں یہ اور اس میں کیا ڈیفرینس ہے اس کے جو لیکس ہیں یہ 7 انچ کے ہیں تو یہ ٹھیک رہتے ہیں آپ اتنا ہی سائز رکھئے 7 یا 8 انچ کیونکہ اٹھا کے جب لے کے جاتے ہیں اس کو تو وہ دکت نہیں کرتے اب یہ دیکھئے اس کو الگ کر کے دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھئے ایسے اس کو الگ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ ایسے الگ ہو جاتی ہے اگر آپ اس کو بنوانے کی سوچ رہے ہیں تو لائٹ ویٹ چدر کا یوز کیجئے ایسے نہ سوچیں کی ہیوی چدر ہوگی تو زیادہ مجبوطی ہوگی وہ آپ کے زیادہ پریشانی کرے گی کیونکہ آپ اس کو اٹھا کے رکھیں گے تو اکیلا آدمی نہیں رکھ سکتا اس کو کیونکہ وہ زیادہ ہیوی ہو جاتی ہے تو لائٹ ویٹ چدر کا یوز کریں اور جو آگے ٹائر لگے ہوئے ہیں یہ آپ پرانے ٹائر یوز کیجئے یہ بڑے آسانی سے مل جاتے ہیں جو اوٹو میں ٹائر یوز ہوتے ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں آپ اسے سنگل ٹائر کی بھی بنا سکتے ہیں اور ڈبل ٹائر بھی یوز کر سکتے ہیں کوشی سے یہ کیجئے کہ سنگل ٹائر والی آپ بنوائیں کیونکہ بیٹ کے بیچ میں سے جب آپ ٹرولی کو لے کے جائیں گے تو سنگل ٹائر والی ٹرولی اچھی رہتی ہے تو آپ سنگل ٹائر والی ٹرولی ہی استعمال کیجئے اور ان دونوں کو بنوانے کے لیے مجھے 3800 روپے دینے پڑے ہیں 3800 میں یہ دونوں ٹرولیاں ہیں جو بن کر تیار ہو چکی ہیں I hope یہ ویڈیو آپ کو informative لگی ہوگی تو please چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ایسی ویڈیو کے ساتھ thanks for watching